سوال نمبر ایک خالی پیٹ بھیگے ہوئے چنے خانے کے کیا فائدے ہوتا ہے سوال نمبر دو بادام کے چھلکے خانے کے چھے فائدے کون سے ہوتا ہے سوال نمبر تین روجانہ دہی خانے کے کیا فائدے ہو سکتا ہے سوال نمبر چاہ روجانہ لیسون کا سیون کرنے کے کیا فائدے ہوتا ہے سوال نمبر پاج روجانہ ایک سیف خانے کے کیا فائدے ہو سکتا ہے سوال نمبر چاہ روجانہ مونکی دل خانے کے کیا فائدے ہوتا ہے سوال لمبر ساتھ روجانہ چاول خانے کے کیا فائدہ ہو سکتے ہیں سوال لمبر ایک حالی پیٹ بھیگے ہوئے چنے خانے کے کیا فائدہ ہوتے ہیں درس موٹاپے سے آج کل ہمارے دیس میں نہ جانے کتنے لوگ پریشان ہیں اس سمسیہ سے چھٹکارہ پانی کے لیے لوگ کئی طرح کی کوشش کرتے ہیں لیکن اسفل ہوتے ہیں ایسے میں اس سے نجات دلانے میں بھیگے ہوئے چنے بہت فائدہ بند ہیں بھیگے چنے خانے سے دیرے دیرے موٹاپا کم ہوتا ہے اس کے علاوہ پیٹ کی سمسیاں حد بیماری کی جڑ ہوتی ہیں ایسے میں پیٹ در اور کبج جیسی سمسیاں کو دور کرنے کے لیے چنوں کو رات بھر کے لیے پانی میں بھیگو کر رکھ دیجئے اور صبح چنے کو پانی سے الگ کر کے اس میں ادرک جیرہ اور نمک ملا کر خائیے اگر آپ کو ڈائیویڈیج ہے اور آپ اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھیگے چنے خانہ شروع کر دیجئے پچیس گنام کالے چنوں کو رات بھر بھیگوئیے اور انہیں صبح خالی پیٹ خانہ شروع کر دیجئے ایسے کرنے سے ڈائیویڈیج دور ہو جائے گی لیکن ایسے کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے پرامر ضرور لیں اس کے ساتھ اگر آپ بھی اپنی کمجور ایمیلیٹی کے قارے جلدی جلدی بیمار ہونے سے تنگ آ چکے ہیں تو بھیگے چنے خانہ شروع کر دیجئے شری کو سب سے زیادہ پوسٹر بھیگے کالے چنوں سے ملتا ہے چنے میں ویٹامین کے علاوہ کلوروفیل اور فاسفورت جیسے منل بھی پائے جاتے ہیں جو شری سے بیماریوں کو دور رکھتے ہیں سبالنمو دو بادام کے چھلکے خانے کے چھے فائدے کون سے ہوتے ہیں جیسے نمبر ایک بادام کی بھولی تچہ آتھ میں اچھے بیکٹیریہ کو بڑاوہ دیتی ہے نمبر دو بادام کی تچہ میں اوشک فیلرنرائز ہوتا ہے جو ویٹامین ای کے ساتھ مل کر شکتی سالی کلوسٹر کم کرنے والے لاپردان کرتا ہے نمبر تین بادام کا چھلکہ اگولنسیل فائیور سے بنا ہوتا ہے جو پاچھے دن کو صاف کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر چار اس کے علاوہ بادام کی خال ایل ڈی ایل کلوسٹر کو اکسیڈی کرنے سے روکنے کے لیے کام کرتی ہے جس سے ہردے سواستے کو بڑاوہ ملتا ہے نمبر پاس بادام کی خال میں انٹی اکسیڈین اور ویٹامین ای کا سنیوجن ہوتا ہے جو کوشکاؤں کو مکت گھنوں سے شتگرس ہونے سے بچانے میں مدد کرتا ہے نمبر چھے بادام بھگونے سے آپ کے شریف دوارہ بھوجن سے افشوسی پوسر تطوہ اور ویٹامین کی مادرہ بڑھ جاتی ہے سوال نمبر تین لوجانت دہی کھانے کے کیا فائدہ ہو سکتے ہیں جیسے نمبر ایک دہی آپ کا وزن گھٹانے میں مدد گا ہے اسے وزن گھٹانے کے لیے سب سے اچھے فوٹس میں ایک مانا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے شریف میں کوٹوسول اور اسٹورویڈ ہارٹمنڈ کو بڑھنے سے رکھتا ہے جو کہی نہ کہی موٹاپے کے بڑھتے جوکم کو کنٹول کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر دو دہی میں نیسیف کیلسیم کی پرچور ماترہ ہوتی ہے بلکہ اس میں فاسفورس کی ماترہ بھی سمگرد ہوتی ہے اس لئے یہ دونوں پوسٹر تو ہماری ہڈیوں کے ساتھ ساتھ داتوں کے لیے بھی بہت فائدہ بند ہوتا ہے اتنا ہی نہیں دہی اترائیٹس کو بھی روکنے میں مدد کرتا ہے نمبر تین دہی کلسٹور کو بننے سے روکتا ہے اور یہی کارانے کی آپ ہائی بلڈ پریسر بلڈ پریسر جیسے استطیق سے دور رہتا ہے ڈائیٹ میں اسے نیامی طروب سے شامل کرنے پر ہائی کلسٹور لیول اور ہائی بلڈ پریسر کے جوکیم کو کم کیا جا سکتا ہے لہٰذا آپ کا ہردے سوست بہتر ہوتا ہے نمبر چار دہی ایک بہترین پرائیویٹک فوڈ ہے جو ہماری آتوں کے لیے اتکس مانا جاتا ہے دہی میں بیماریوں کا کارن بنانے والے کٹانوں سے لڑنے کی شکتی ہوتی ہے کیونکہ اس میں کچھ شکریہ گھن ہوتے ہیں جو کٹانوں کو ماننے کے ساتھ ساتھ امیلیٹی کو بھی دوست کرنے یا رکھنے کا کام کرتا ہے سبا لمبہ چار لو جانا لیسون کا سیون کرنے کے کیا فائدہ ہوتا ہے دسل لیسون میں بیٹامین بی اور بیٹامین سی پایا جاتا ہے لیسون کھانے سے سردی خانسی کف آدھی سمسیاؤں میں آرام ملتا ہے گلے اور پیر سمبندی بیماریوں میں بھی لیسون کا سیون کیا جاتا ہے لیسون کھانے سے کلسٹر بھی کنٹرول میں رہتا ہے اس کے علاوہ لیسون کھانے سے پاچن گریہ بھی درست ہوتی ہے لیسون شریف سے وشات پدہاتوں کو باہر نکالنے میں مددگار ہوتا ہے یہی نہیں مانا جاتا ہے کہ لیسون کھانے سے وجن کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اس کے عطری بتایا جاتا ہے کہ لیسون میں پایا جانے والا جنگ اور ویٹامین سی روک پرتی روشمتہ بڑھانے میں کارگر ہے لیسون کھانے سے تناب چنتہ دھکان اور اندرہ میں کمی آتی ہے اس کے ساتھی ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ لیسون یون اچھا بڑھاتا ہے یہی نئی لیسون میں پایا جانے والا ایلیسین نامک پرداد پورسوں کے خانمون کو ٹھیک رکھتا ہے لیسون کھانے سے سپن کوالیٹی بڑھتی ہے ساتھی لیسون پورسوں میں ایریکٹائل ڈسفنکشن کا خطرہ بھی دور کرتا ہے سوال نمبر پانچ دو جانے ایک سیپ کھانے کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے جیزے نمبر ایک اگر آپ بڑھتے وجن سے پریشان ہیں اور اسے کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو سیپ کا سیون کر سکتا ہے سیپ میں فائیور کی ادھکتہ ہوتی ہے اس سے پیٹ دے تک بھرا رہتا ہے ساتھی کریونگ کی سمسیہ بھی دور ہوتی ہے نیمی طروب سے سیپ کا سیون کرنے سے وجن کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے نمبر دو سیپ میں فائیور کیلسیم اور بیٹامین سی پرچور ماترہ میں پایا جاتا ہے پوٹینسیم ریس فوٹ کھانے سے اچھ رچہ کنٹرول ہوتا ہے اچھ رچہ کنٹرول ہونے سے ہردے روک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے اس کے لئے روزانہ خالی پیٹ ایک سیپ کا سیون اوشک کرے نمبر تین جانکاروں کی مانتوں بدلتے موسم میں سیہت میں رہنے کے لیے ایمنی سسٹم کا مضبوط رہنا بہت ضروری ہے اگر ایمنی سسٹم کمجور ہے تو بیمار ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس کے لئے ڈائیٹ میں ویٹامین سی ایڈیس فوٹ کو اوشک شامل کرے سیپ میں ویٹامین سی پروٹین سمیت کئی اوشکت پوسکتہ تو پایا جاتا ہے اس سے ایمنی سسٹم مضبوط ہوتا ہے اس کے لئے روزانہ صوبہ میں ایک سیپ کا سیون جرور کرے نمبر چاہ سیپ میں انٹی انفیلمینٹی کنٹ پایا جاتا ہے اس کے سیون سے سوجن کم ہوتا ہے اس سے کئی روگوں میں آرام ملتا ہے اس کے لئے روزانہ ایک سیپ کا سیون جرور کرے سوال نمبر چاہ روزانہ مونگ کی دال کھانے کے کیا فائدہ ہوتے ہیں جیسے نمبر ایک مونگ دال کے سیون سے ایلنجی ملتی ہے مونگ دال میں آئیرن پوٹینسیم کیلسیم ویٹامین بھی کمپلیکس و پروٹین ہوتا ہے یہ تطوشری کی کمجوری کو دور کرتے ہیں نمبر دو مونگ دال میں کیلوری کی ماطرہ بہت کم پائی جاتی ہے جو وزن کو کنٹول کرنے میں مدد کر سکتی ہے آپ اسے سپاؤٹ کے روپ میں بھی کھا سکتے ہیں نمبر تیر مونگ دال پاچن کو ٹھیک کرتی ہے ہیلتھ ایکسپرٹ کہتا ہے کہ پاچن کریا کو بہتر رکھنے کے لئے آپ مونگ دال کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں مونگ دال سے پیٹ کی گرمی کو بھی دور کیا جا سکتا ہے نمبر چار مونگ دال کے سیون سے ایسٹر کلسٹر کو شریف سے ہٹانے میں مدد مل سکتی ہے مروڑ اور اپج کی سمسیت کو کنٹول میں رہتی ہے سوال نمبر ساتھ رو جانت چاول کھانے کے کیا فائدہ ہو سکتے ہیں جیسے نمبر ایک ہمارے شریف کو انرجی ریلیج کرنے کے لئے کاربو ہائیڈرز کی ضرورت ہوتی ہے جب کاربو ہائیڈرز ہمارے شریف میں جاتا ہے تو شریف اسے انرجی کے روپے پریبت کر دیتا ہے چاول میں پریاب ماترہ میں کاربو ہائیڈرز موجود ہوتے ہیں جو ہمارے لئے کسی انرجی بوشٹر سے کم نہیں ہے ساتھ ہی براؤن رائز میں موجود ویٹامین اور مینلن شریف میں میٹابولک ایکٹیوٹی کو بڑھاتے ہیں جس سے شریف کی اوجہ شکتی بنی رہتی ہے نمبر دو سفے زائز بیٹ کے لئے ہیلدی ہوتا ہے اس میں موجود فائیور پاچنگ کی ریا کو اسے آسانی سے پچانے میں مدد کرتا ہے یہ کبج ڈائریا اور ہومیٹنگ جیسے زمستیاں میں بھی فائدہ بند ہو سکتا ہے ساتھی چاول نیچرل ڈیوریٹی کی طرح کام کرتا ہے جو شریف سے ایکسس وارٹر کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے چاول کھانے سے شریف میں یورک ایسٹ کی ماترہ بھی کم ہوتی ہے نمبر تین سکین کے لئے چاول کا پاوڈر اور اس کے پانی کا استعمال کر سکتا ہے ساتھی اسے کنجوم کرنے میں بھی کئی فائدہ ہوتا ہے براؤن رائز بھی تچہ کے لئے فائدہ بند ہوتا ہے اس میں موجود فینولی کمپاؤنڈ تچہ سے جڑی ایریٹیشن اور انفلمیشن کو کم کرتے ہیں ساتھی چاول کے انٹی اکسیجن پروپیٹی ایکزین پروسس کو بھی دھیمہ کر دیتے ہیں نمبر چاہ چاول کے انٹی انفلمینٹری پروپیٹی اس لئے ایک ڈیزیز یا آتھ میں سوجن کی سمسطیا میں ادھک فائدہ بند ہوتے ہیں ساتھی جدی آپ کو گلوٹون سے انرجی ہے تو چاول کو اپنے آہار میں شامل کر سکتے ہیں چاول گلوٹون فری ہوتے ہیں اور آپ کے آتھ کو انفیکشن اور سوجن کی سمسطیا سے نیجات پانے میں مدد کرتے ہیں